میکمہ ریلوے شدید مالی بہران کا شکار خزانہ خالی ریلوے کے پاس ملازمین کو تنخواہے دینے کے پیسے بھی نہیں گیارہ دن گزر گئے افسران اور ملازمین تحال تنخواہوں سے محلوم درجہ چہارم سے لے کر گریڈ اکتیس کے افسران کو بھی تنخواہ نہ مل سکی ذراعہ کے مطابق خزانہ خالی ہونے سے تنخواہوں اور پینشن کے ادائیگی میں شدید مشکلات کا سامنا انتظامیہ کی ناکی سکمت اعملی جنبی پنجاب میں آٹا بہران جاری شہری آٹے کے ایک چھلے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور صبح سے شام تک لائنوں میں لگے شہریوں کی عزت اور نفس بھی مجروح ہو گئی باون لگر میں طالبی لمبی سستے آٹے کے حصول کے لیے لائن میں لگنے پر مجبور سناوامی منسپل کمیٹی کے ساتھ لگائے گئے آٹے کے سول پر عوام کا رش سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری قیمت میں پچیس سو روپے کا اضافہ چوبیس کے رات سونہ ایک لاکھ اٹھانویں ہزار پانسو روپے فی طولہ ہو گیا بایس کے رات سونہ ایک لاکھ اکاسے ہزار نو سو اٹھانویں روپے طولہ میں فروخت ہونے لگا ہائی سکولز کو اسادزہ اور پنس کی کمی کا سامنا ایک لاکھ سے زائد اسادزہ کی اسامیاں خالی پنجاب بھر کے ڈیرھ ہزار ہائی سکولز پنجاب انیشیٹیف آتھارٹی کے حوالے کرنے کی تجویز سکولز کو نون سیلری بجٹ کی مد میں تین سماحی استاد تحال جاری نہیں کی جا سکیں بجلی کے کمرشل ریٹ ہونے سے لاکھوں روپے کے بلز آنے لگے سرگوڈا میں سگنلز خراب ٹرافک جام معمول انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث بارہ مقامات پر لگے سگنلز خراب ہو گئے شہروں کا انتظامیہ سے ٹرافک کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات کرنے کا مطالبہ پی ایچ کیو ہسپتال حاصل پل کے ملازمین کا بہاورپل میں احتجاج چیف ایگزیکٹیف ہیلس کے نئے تائنات مونے والے چوبیس ملازمین سے ملاقات تین ماہ سے روکی تنخواہیں جلد دلوانے کا وعدہ کیا مظاہرین کا ہسپتال ملازمین پر رکاوٹ بننے کا اددہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں شروع لیا کے تین نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار فائنل پی پی دو سو اکارتی سے ملک ریاض سامیٹا پی پی دو سو تراتی سے چودری اشفاق امیدوار ہوں گے پی پی دو سو چراتی سے چودری اشرف میدان میں اتریں گے سابق وفاقی وزیر بہادر خان سہر کی امیدواروں سے ملاقاتیں سینئر رہنمہ پی پلز پارٹی سردار پرہان درشکی ملتان میں روحی سگفتگو کہا پی پلز پارٹی عوامی اور جمہوری جماعت ہیں تیس اپریل کے عام انتخابات کے لیے تیار ہیں جماعت اسلامی اپنے نام اور نشان پر میدان میں اترے گی زلی امیر جماعت اسلامی ملتان ڈوکٹر سفدر حاشمی کے روحی سگفتگو کہا گیارہ صوبائی حلقوں میں امیدوار پائنل کر چکے ملکوں موجودہ معاشی بہران سے صرف جماعت اسلامی نکال سکتی ہے ادھر مزفرگرد میں بھی جماعت اسلامی نے الیکشن مہن کا آغاز کر دیا مزفرگرد پریس کلپ سے حق دو تحریک شروع کر دی پنجاب نے الیکشن کی تیاریاں شروع الیکشن کمیشن کی طرف سے ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ سرگودہ میں 21 ریٹرننگ افسروں کو تربیت دی جا رہی ہے کاغزات نام زدگی کی وصولی اعتراضات بارے بتایا جا رہا ہے ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی مردم شماری جاری جی پی او ڈی جی کان نے سکی سرور میں موہن کا جائزہ لیا برکش کے مطابق پہلا مرحلہ بھروقت مکمل کر لیا گیا ہے دوسرے مرحلے میں بھرپور کام کیا جائے گا ادھر سی پی او ملتان نے مردم شماری ڈیوٹی سے غیر حاضر 36 پولیس اہل کاروں کی تنخائیں بند کرنے کا حکم دے دیا او ایس آئی برانچ نے سنخال روپنے کا مراصلہ جاری کر دیا گاریاں ریجسٹر کرانے کے خواہش مند افرات کے لیے خوشکب مہتماسہ ایکسائز کا موبائل سرویس کی آغاز کا فیصلہ ڈی جی ایکسائز کے مطابق نمائند شہریوں کے گھر جا کر گاری ریجسٹر کرائیں گے سرویسز چارجز پی کلومیٹر کے حساب سے وصول کیا جائیں گے ڈی جی ایکسائز محمد علی نے موبائل کسٹم کے آغاز اشیر کی فریداری کے لیے سمری بھیجوا دی منجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ مہمہ ریلوے ملتان ڈویجن کا سسر کروڑ روپے کا نادہ ہندہ دو سو ریلوے پھاٹک بند کرنے کا فیصلہ نوٹسز جاری انیس ازلا میں ٹرافک مسال اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پنجاب ہائیوے سے ریکوری نہ ہونے سے ریلوے کے پاس انکھاہیں دینے کے پیسے بھی نہ رہے اب سرکاری رکبہ کابزین سے واگزار ہوگا کمیشنر ڈی جی فان کی جرس ادارت ویڈیو لنک اجلاس کابزین کے نام اور رضبہ کی تفصیلات تین دوز میں تلق مضامت پر کار سرکار میں مدافلت کے تحت گرفتاریاں بھی ہوں گی بکر میں امید الگربہ ویلٹیو ٹرسٹ کے ذریعہ تمام اجتماعی شادیاں سو مصحق جوڑش رشتہ ازدواج میں منسلک جوڑو کو جہیز بھی دیا گیا دعوت ولیمہ کا خصوصی احتمام سید مرتضی آتک نے تقریب کے انتظامات کیے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ایم ایسٹی کیمسٹری کے فارغل تحصیل قلبہ کی ازاد میں تقریب انیس سو چھتر کے بائیس قلبہ نے ماضی علمی میں یادیں تازہ کی اسلامیہ یونیورسٹی ڈائریکٹریٹ آف سورنس افیرز کی طرف سے تقریب کا اتمام کیا گیا مرنگپور میں سو سالہ قدیمی اور ثقافتی میلا لالہ والی سرکار کا آغاز کر دیا گیا مختلف اقسام کی اشیاء کے سٹول سوجہ کا مرکز بن گئے شہریوں کے مطابق سستی تفریقے معاقب پر میستر ہونے چاہیے جنہوں بھی پنجاب کی ثقافت کے رنگ نمائیا ہیں ادھر کانے وال میں پبلک سکول اور کالج یونیورسٹی میں جاری پنپیر کا آخری روز خواتین کے لیے مقصود کر دیا گیا کارمنٹ گرڈز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن بھاولپور میں کلچرل شو تارباد کی شاندار پرفورمنس حاضرین نے دل کھول کر دار دی پرنسپل انیلا یاسمین کے مطابق پروگرام کا مقصد بچیوں کو اچھے اور برے کی تمیز دکھانا ہے ملتان کی کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر ساویک ایمین نے ملک ڈوگر نے سپورٹس کمپلیکس کا شتاہ کر دیا ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاغت سے پویلین کا کام مکمل ڈے این نائٹ میچ کی سہولت دستیاب ہے دیگر صوبوں کی ٹیمیں بھی کھیل سکیں گی کے روڑ پکا میں سیکنڈ آل پاکستان سپک میڈیا کرکٹ ٹورنمنٹ اکتتام پذیر جواری کرکٹ کلپ نے سنسنی کی از مقابلے کے بعد فائنل ٹیپ لیا پاکست ٹیم کو ٹروپی اور دو لاکھ ترہزار روپے نام دیا گیا ٹورنمنٹ میں پاکستان بھر سے بتیس ٹیموں نے حصہ لیا اور آل پنجاب ٹیکنالوجی کالجز کل سپورٹس گالہ اکتتام پذیر گارمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فار وومن میں تقریب منقل کی گئی کالج سال بعد نے کلچرل پر فورمنس میں اپنے فن کے خوب رنگ بھی کہہ دے چار روز سے جاری سپورٹس گالہ میں بہاول پور سمیت چار شہریوں کی ٹیم اس نے شرکت کی ادھر پنجاب کالج کی جانت سے برین آف احمد پر شرکیہ کے مقابلے پرسٹ سیکنڈ این تھرڈ پوزشن لینے والے طلبہ میں اسی ہزار سے ایک لاکھ کے کیچ پرائز سکسین کیے گئے